موسیقی 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 یہ بیسک آرٹیکل بہت سارے آرٹیکل دکھے گئے ہیں اسلام کے بلیف پہ آفٹر دیت زندگی ختم ہونے کے بعد اور زندگی ختم ہونے کے بعد جو زندگی جو ججمنٹ ہوگی جو آپ کی زندگی جس طرح سے آپ نے گزاری ہوگی اس کے بارے میں جو حساب کتاب ہوگا وہ بہت سارے آرٹیکل ہیں اس کے بارے میں لائیو جو ہے وہ زمین کے اوپر جو زندگی ہے وہ ہماری پرمنٹ نہیں ہے ٹیمپریری ہے اور مرنے کے بعد جو زندہ ہے یہ نہیں کہ ایکزسٹنس ہماری ختم ہو جائے گی کہ ہم جب مر گئے تو سب چیزیں مٹی میں چلے گی نہیں اس کے بعد حساب کتاب ہوگا ڈے آف ججمنٹ ہوگا اور جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے گناہوں کے بارے میں جان بوجھ کے گناہوں کے بارے میں اور انجانے طریقے سے جو گناہ ہم سے سرزر ہوئے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال جواب کریں گے اور اس کے بعد اس راستے سے جو سزا ہم نے کیا جان پوچھ کے اس کی سزا پانے کے بعد ہمیں جو ہے جنت میں جو کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ ہے کہ وہ میں اپنے ساری امت کو جنت میں دیکھنا تھا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہاں میں تمہاری پوری امت کو جنت میں بھیجوں گا تم پریشان نہیں ہو لیکن ان سے کیے گئے حساب کتاب کے بعد اس کی یہ زندگی جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیئے اور اللہ تعالیٰ ہم پہ حساب کتاب رکھنے کے آمن ہیں کہ زندگی ہماری نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا یہ ہماری زندگی ہماری مرضی نہیں ہماری زندگی ہماری مرضی نہیں ہے ہم نے ہر چیز کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے اگر یہ زندگی ہماری اپنی ہوتی تو ہم خود ہی خدا ہوتے ہیں نعوذ باللہ لیکن نہیں بیٹا ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے The concept of life after death Life on earth is temporary Every living thing must be the death as a certainty The whole world will come to an end one day There will be life after death that we will be born again on the day of judgement and face Allah The event is called Hushar Each one of us will be shown the record of our actions in our life and will be judged by Allah accordingly We will have to answer for our action This is accountability Those whose virtues exceed their sins will be produced, pardoned and sent to paradise but those whose sins are more will go to hell These points are explained in many places in the Quran about the day of judgement and being brought back to the Allah Say When the sun with its spacious light is folded up When the stars force losing their lutus When the mountains vanish like our marriage زندگی جو زمین کے اوپر جو زندگی ہے بچو وہ ہماری temporary ہے permanent نہیں ہے permanent life مرنے کی بات کی ہے Every living thing must be death certainly جو بھی جاندار چیز ہے جو بھی جاندار چیز ہے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس جانا ہے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو واپس جانا ہے اور پوری دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے ہر چیز کا آخری دن آئے گا اور there will be life after that اور جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ اس طرح سے کہ آپ کو day of judgment day of judgment یعنی کہ آپ کو جس دن اللہ تعالیٰ قیامت لے کر آئیں گے day of judgment قیامت کے دن کو کہا جاتا ہے اس دن آپ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے زندہ کریں گے دوبارہ سے آپ کے اندر روپ ہو کی جائے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سارے حساب کتاب کلیر کرنے ہوگی اس دن کو کہتے ہیں حشر کا دن اور اللہ تعالیٰ دوبارہ سے جو ہے وہ حشر کے میدان میں سارے لوگوں کو کھڑا کر کے ان سے کیے گئے سارے حساب لیں گے ان کو ساری recording دکھائیں گے کہ یہ دیکھو یہ تم کر رہے ہو each one of the show on the record ہمارے ایک ایک عمل کا حساب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھیں گے day of judgment کو اور اس کے حساب سے ہمیں answer لیا جائیں گے ہم سے کہ ہم نے یہ کیا کیا تھا اس کے وجہ کیا تھی اور یہ جب ہم جانتے تھے کہ ہمیرے اللہ نے مجھے منع کیا اور میں نے پھر بھی اس کو کیا تو کیا یہ صحیح طریقہ تھا کیا یہ صحیح بات تھی جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا تو وہ کام آپ نے کیوں کیا وہاں پہ آپ کے جتنے بھی اچھے کام ہوں گے اور جتنے بھی آپ کے گنگار کام ہوں گے ان کے بارے میں بات کیا جائے گی اور اس کے علاوہ جو گناہ ہوا اگر آپ کے سواب زیادہ ہیں اور گناہ کم ہیں تو آپ کو جنت میں بھیج دیا جائے گا but those who sins are more اور جن کے گناہ زیادہ ہیں اور سواب والے کام کم ہیں ان کو ہیل میں ڈالا جائے گا قرآن شریف میں جگہ جگہ ہے اس بارے میں day of judgment کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوب بتایا گیا ہے بہت اچھی طرح سے سمجھائے گے اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب ہم چمکتے ہوئے سورج کو بند کریں گے اور جب ستاروں کی چمک ختم کریں گے اور جب پہاڑوں کو ختم کریں گے جیسے مائرے جیسے آپ کو وہ جو سہراؤں میں جو ہے نظر آتا ہے اور پھر جب وہاں جا کے آپ دیکھیں تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو تب تمہیں ہمارے اوپر یقین آئے گا اور تب تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کس کاموں سے روکنے کی کیا وجہ دی faith and prayers اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا day of judgment پہ اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی بیٹا وہ ہماری permanent life ہے یہ دنیا کی life ہماری temporary life ہے thank you very much read this page number 8 اللہ حافظ